ایلیہ نے کراچی کو ضروری اعلان سمات فرمائیں یہ اعلان کیلیکٹک کے پول کے سامنے کھڑوں کی کیا جا رہا ہے اور یہ خبر آپ کو منڈنے سے پہلے دی جا رہی ہے کہ کیلیکٹک نے پولوں کے اوپر کراچی میں سٹیکر لگا دیئے کیونکہ کل سے خطرناک بھاری شروع ہونے والی ہے کراچی میں تین دن چلے گی اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی ان پولوں کے قریب نہ ہے دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پول جس سے بچے کوئی بزرگ کوئی سہارا لے سکتا ہوئے اور روڈوں کے بیچ میں وہ خدا نہ خواستہ ہیں اگر پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہ پول تو بجلی کے کرنٹ اس طرح دیں گے جس کیونکہ انتہا نہیں ہے اگر ان پولوں کے اوپر ارت کے تار چلا دیے جاتے ہیں جیسے دنیا میں چلائے جاتے ہیں انہوں نے ارت کا تار بچانے کے لیے قادے سے زیادہ کراچی میں ارتبائی نہیں چلایا جس کے لیے لوگ کھمبے میں چھپکے مرے اور جو اب باریشیں ہو رہی ہیں اس کے اندر انہوں نے بہت ظلم کیا یہ ایکام پڑھ لیں اس ایکام کے مطابق اب اگر کوئی کے لیکٹک گفلت سے مرے گا تھانہ اس کی افیار نہیں کاٹے گا یہ ایکام پولیس افسران نے سچوز کو دے دیئے لیکن میں آپ سے پھر اپیل کروں گا کوئی تمہارا جاننے والا خدا نہ خاصتہ مرے اگر اس کا ایم ایل او کرانا ایم ایل او میں کوئی پوست ماٹم نہیں ہوتا کوئی باڈی کاٹی بیٹی نہیں جاتی گولی لگنے پر بھی پوست ماٹم نہیں ہوتا گولی میں پہ یہ بتایا جاتا ہے گولی یہاں سے لگی اور یہاں سے نکلی اور کرنٹ لگنے کے پوست ماٹم میں سے انہوں کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس کے شخص کا ہاں جلا ہوئا اس کو کرنٹ لگا ہے ڈاکٹر لکھ دیتا ہے بس یہ ایم ایل او ہوتا ہے کسی بھی باڈی کو بغیر ہے میں لوگ یہ نئی دفنان ہے ایک ایک شخص کی اف آئی آر ان کے خلاف کٹوائیں گے سپریم کورٹ کے جج گلزار احمد اور جسٹس فیصل عرب نے آج کراچی والوں کے لیے بہت بہترین کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس مافیا سے حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ بھی نو داری کو دوبارہ ان کی پیشی ہونی ہے خدا نے اگر چاہا تو انشاءاللہ یہ دارہ دوبارہ سرکاری تحویل میں آئے گا آپ کو ان ویڈیوز کو شیئر کرتے رہے ہیں اور ان پولوں سے واقعی موتات رہیے گا یہ موت کے پول ہے لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا خدا کی لاتھی بے آواز ہے انشاءاللہ کراچی والوں جلد انصاف پہ لے گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں